اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میرا نام رانا عددان مدسر ہے آج بحریہ ٹاؤن میں اوبرال پانچ سو کس کے پراؤٹ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہنگے ترین جو ابھی آپ کو ملیں گے بہت اچھی آئیڈیل لوکیشن پر وہ میرا خیال ہے دو کروڑ ساٹھ ستر لاکھ روپے یا تین کروڑ کی لگ بگ اس کی پرائز ابھی بحریہ میں جو مل رہے ہیں وہ پریسنک فور میں بحریہ ہیلز میں پریسنک سیونٹین میں یہ وہ لوکیشن بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ آئیڈیل لوکیشن ہوگی اور اللہٹمنڈ کے ساتھ ہوگا ایکسٹر لینڈ کارنر کٹگری پلوٹ یعنی جسے آؤٹسٹینڈنگ آپشن کہہ سکتے ہیں تو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ تقریباً دھائی سے تین کروڑ تک کی قیمت میں آپ کو پریسنک فور میں پلوٹ مل رہا ہے اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ابھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پانچ سو گس کا پلوٹ پرچیز کرنا ہے لیکن ایک کروڑ کی پرائز رینج یا بجٹ کے اندر اندر ہونا چاہیے تو ابھی میرے پاس جو ایک کروڑ کے بجٹ کے اندر اندر جو پلوٹس ہیں فائیو ہنڈر سکری آٹ کے اس میں سب سے بہترین آپشن اس وقت پریسنگ 33 کا ہے اور پریسنگ 33 میں بھی اوورال پرائیس رینج اگر میں بات کروں تو نوے لاکھ سے ایک کروڑ چاریس لاکھ تک کی پرائیس جا چکی ہے یعنی لیسٹ آپشن آپ کو نوے لاکھ پیچانوے لاکھ تک ملے گا اس سے کم نہیں ملدا پریسنگ 33 کی تعریفیں کرنا بات کی بات ہے کہ وہ کہاں ہے کیسا ہے سارا پتا ہے میں صرف پرائیس کے اوپر آج بات کرنے جانا کوئی لوگیشن پر جو ہے وہ اتنی کومنٹس نہیں کرنا پریسنگ 41 پر بات کروں گا پریسنگ 41 سپورٹ شیٹی کا وہ ایریا جہاں آج سے پہلے نون ڈیویلپ ایریا کنسیڈر ہوتا تھا بیریٹ اون نے اٹھاون لاکھ روپے میں یہاں پلوٹ دیا ہوا ہے اور نیگٹیو میں بکتے تھے لیکن آج اسی پریسنگ 41 میں جہاں پہ ڈیویلپنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ویدن فیو ڈیز آن سائٹ جا کے ویڈیوز بھی دے دیں آپ کو وہاں کم از کم 80 سے 90 لاکھ روپے کی پرائیس رینج میں آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے اور باقی سے لوگ زیادہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کٹیگری پلوٹ ہوگا تو تھوڑا سے زیادہ بھی ہوگا پوزیشن اور یوٹیلٹی کے پیسے ابھی یہاں پہ موسٹی لوگوں نے جمع نہیں کروائے جیسے ڈیویلپنٹ کا کام کمپلیٹ ہوگا تو لوگ یہاں جمع کروا دیں گے تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے سستی جگہ اگر ہمیں کوئی پانچ سوگس کے پلوٹ کے حالے سے مل رہی ہے that is پریسنگ 41 for 500 سکری آرڈ اس کے بعد پریسنگ 33 کا ایریا آتا ہے پریسنگ 33 ہم نے بہت زیادہ ریکمنٹ کیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے ہمیں جب کسٹمر فیڈبیک دیتے ہیں جس میں کچھ کسٹمر ناراض بھی ہوں گے کچھ کچھ بھی ہوں گے لیکن جب فیڈبیک آتا ہے کسٹمر کی طرف سے تو یہ بات سامنے آتی ہے جن لوگوں کو ہم نے 40-45 لاکھ روپے میں پلوٹ لے کے دیئے تھے آج وہ بڑے آرام سے ایک کروڑ یا ایک کروڑ پندرہ بیس لاکھ روپے میں پریسنگ 33 کا پانچ سوگس کا پلوٹ سیل کر سکتے ہیں یہ میں آن کیمرہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ یہاں ریٹس اللہ کے شکر ہے کافی زیادہ انکریز ہو چکے ہیں پریسنگ 41 یہ وہ ایریہ جو پریسنگ 33 سے بہت زیادہ دور دراز نہیں ہے مطلب ایک دو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا آپ لوگ وہاں جائیں گے یہ ریل ڈسٹنس سے بھی کم ہے وہاں بیچ میں تھوڑی انٹرپشنز تھی جائیں ڈیویلپنٹ نہیں تھی لیکن آج ڈیویلپنٹ ساری ہوتی چلی جا رہی ہے اور پریسنگ 33 سے کم ڈسٹنس ہی ہے وہاں پہ پرائز رینج میں بھی جس طرح ابھی بھی آپ کو خاص فرق نظر نہیں آیا لیکن تقریباً دو تین ملین کا فرق ہے پھر بھی اسی سے نوی لاکھ روپے میں یعنی ایک کروڑ کے بجٹ میں کم کم آپ کو یہاں سے مل جائے گا پریسنگ 41 میں اس کے علاوہ پریسنگ 37 بریسنگ 36 میں پانچ سو گز کے پلوٹ ہیں بریسنگ 29 میں 27 بیریئر گالف سٹی یعنی پورے بیریئر ٹان میں کہیں بھی آپ پانچ سو گز کے پلوٹ کو دیکھیں تو ایوریج پلوٹ آپ کو تقریباً کوئی ایک کروڑ اسی نوی لاکھ روپے سے لے کے کوئی دو کروڑ یا سوا دو کروڑ تک کی پرائز رینج میں ملے گا اس سے کم بجٹ میں نہ تو بیریئر سپورٹ سٹی میں بھی پلوٹ آپ کو مل رہا ہے جو میں ابھی پرائز رینج بتا رہا ہوں بریئر پیراڈائز میں کم بجٹ کا پلوٹ ہے اور نہ ہی بریئر گالف سٹی میں یا اس کے علاوہ جو اور دیگر جگہیں چل رہی ہیں وہاں کہیں بھی اس سے کم بجٹ میں پلوٹ نہیں ملے گا جہاں الارٹمنٹ کے ساتھ پلوٹس ہیں یا نون ڈیولپ ایریاز ہیں ان چیزوں کو آپ ضرور کسیلر کیجئے گا پرسنگ 33 کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پرسنگ 33 میں کچھ ایریہ ایسا ہے جو ابھی تک نون ڈیولپ ہے ابھی ڈیولپنٹ ہوگی لیکن بیریئر ٹانور اس کو سیف لکھ کے ڈیکلیئر کر دیا ہے تو ایسا ایریہ جس کو بیریئر ٹانور نے سیف ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور وہاں ابھی موقع پر کام شروع نہیں ہے that is نون ڈیولپ ایریہ وہاں کم از کم قیمت اس وقت نوی لاکر پر چل رہی ہے یعنی نوی لاکھ میں اگر پراؤٹ ملے گا that will be a chance deal تو لہٰذا یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی 500 سکیوڈیارڈ کے پراؤٹ کر لیے جب بھی آپ سرچ کر رہے ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری ٹیم سے بھی لازمی ریٹس پر کرا لیں انیلسز کریں بالکل اسی طرح جس طرح مارکیٹ میں کام کرنے والے اور کافی سارے لوگ جو ہیں آپ کو چیزیں آفر کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی ریسرچ کا حصہ ہماری ٹیم کو بھی لازمی بنایا کریں thank you so much